سی پیک کے لیے ہے اس میں دو طرح کے مسائل ہوئے ایک بات میں بلکل کلیر ہے اس میں چینی حکومت کا کوئی قصور نہیں چینی حکومت نے اس کو روکنے کے کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہوا پاکستانی خواتین کی چینی مردوں کے ساتھ شادیاں مبینہ طور پر ان پر ہونے والا تشدد جسم فروشی اور آزا کو نکالنے کے کیسز جو ہیں آئے روز میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں اب تک ایف آئی اے کو سیکڑ سی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں والدین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو جہاں سا دے کر چائنہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جسم فروشی کے مقروع دھندے میں ڈال دیا گیا بیجنگ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے پتہ ہوگا چائنہ پاکستان سی پیک کو لے کر کافی زیادہ کلوز آئے اور چائنہ تو ٹھیک ہے پاکستان میں سی پیک کو لے کر ایک ایسا مطلب ماحول بنائے گیا کہ سی پیک اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پاکستان کی اکنومی یہاں پاکستان یہ پاکستان وہ اور چینی اس چکر میں بہت سارے آئے اور چینیوں کی ایک پالسی تھی کہ وہ پاکستانی ورکر تک نہیں لیتے تھے کام کے لیے وہ چین سے بقاعدہ ورکر تک لاتے تھے تو چینی ورکروں نے پاکستان میں سادھی کرنا شروع کیا پاکستان میں نقلی مسلمان بن کر سادھی کرنا شروع کیا کلمہ وغیرہ سیکھا اس کا ساتھ انہوں نے مطلب پاکستانیوں نے دیا جو ٹرانسلیٹر وغیرہ رہتے تھے وہ فیسی سادھی کراتے تھے اور اس کے بعد لے جاتے تھے چین اور وہاں پہ غلط کام کرواتے تھے آپ نے سٹارٹنگ میں ایک چھوڑا سا کلپ دیکھا جس میں حارن رسید تک لپ ہے حارن رسید ایک نمبر کا مطلب دوگلہ انسان ہے اس پر آپ بسواس نہ کریں دو کلپ ہیں یہاں پر ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک خود پاکستان کی ایک بہن بتا رہی ہے کس طریقے سے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے حارن رسید کا ایک ٹویٹ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا 2019 میں اس نے کیا تھا کہ میں اکیلے سو ہندووں کو مارنے کے لیے تیار ہوں اس طریقے کا کچھ ٹویٹ تھا 2019 میں جب بھارت پاکستان کے بیچے کلیش ہوا تھا تاریخ فتح نے اس ٹویٹ کو ریوٹیوٹ کیا تھا اور یہ حارن رسید آپ کو اس بتا دوں کہ ایک نمبر کا مطلب پاکستان آرمی کا پوپڑ ہی ہے تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ پاک پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں اور چائنہ ان کو لے جائے دو ہزار سترہ سے دو ہزار انہی تک یہ مسئلہ رہا ہے شدد کے ساتھ زیادہ تر وہ شادیاں یہاں کرتے تھے کرسچن خواتین کے ساتھ اور غریب خواتین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چین میں چھتیس برس تک نائنٹین سیوٹی نائن سے لے کے بیچ سے پندرہ تک ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی اس میں جو ہے وہ ابارشن کرا دیتے تھے اگر بچی کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا تھا شروع میں اور چودہ فیصد فرق ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے جنگوں میں ہو جاتا تھا مردوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی چودہ فیصد تعداد فلپائن میں انہوں نے کی شادیاں وہ ناکام رہی کہا جاتا ہے مجھے تو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا میں تو فلپائن کے بارے میں رائے اچھی تھی کہ وہ خاتین دھوکہ دیتی تھی منگولیا میں کرنے لگے کوریا میں کی ویتنام میں کی تو وہ پاکستان میں جب سی پیک کے لیے آئے اس میں دو طرح کے مسائل ہوئے ایک بات میں بالکل کلیر ہے اس میں چینی حکومت کا کوئی قصور نہیں چینی حکومت نے اس کو روکنے کے کوشش کی اور پاکستانی خواتین کی چینی مردوں کے ساتھ شادیاں مبینہ طور پر ان پر ہونے والا تشدد جسم فروشی اور آزا کو نکالنے کے کیسز جو ہیں آئے روز میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں اب تک ایف آئی اے کو سیکڑوں درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جن میں والدین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو جہاں سا دے کر چائنہ لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جسم فروشی کے مقروض دھندے میں ڈال دیا گیا بیجنگ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں دو سے تین درخواستیں روز آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی خواتین وہاں پر غیر محفوظ ہیں اب تک ستر ایسی خواتین ناظرین ہیں جن کو پاکستان واپس بھیجا جا جکا ہے جو چائنہ گئی تھی شادی کر کے چینی مردوں کے ساتھ لیکن ان کو وہاں پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس لیے وہ اپنے ملک واپس پاکستان آ گئی ہیں چینی امبیسی کا اس حوالے سے جو رد عمل آیا اس میں کہا گیا ہے کہ جو الیگل ماریجز ہیں اس کے حوالے سے تو تو کاروائی کریں گے لیکن جو قانون کے تحت اور کنسنٹ کے مطابق شادیاں کی گئی ہیں وہ پروٹیکٹ کریں گے لیگل پروٹیکشن دی جائے گی لیکن بینول اقوامی اور غیر سرکاری ادارے یومین رائٹس واج کی ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے مطابق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات ایشیا کے پانچ اور ممالک سے مماثلت رکھتے ہیں انسانی حقوق پر کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق پچھلے ایک سال سے چینی باشندے صوبہ پنجاب میں شادی کی گھر سے آ رہے ہیں جن کا مقصد ازدواجی تعلقات قائم کرنا نہیں بلکہ مبینہ طور پر بینول اقوامی سطح پر جسم فروشی کا ایک اہم ذریعہ بننا ہے پاکستان کا چین کی جانب سے نرم ویزا پالیسی کی مرہونے منت تھوک کے حساب سے چینی باشندے پاکستان میں رہائش فزیر ہیں لاہور کی ڈیوائن روڈ اور ایڈن گارڈن کے علاقوں میں ایک کتار میں بنے گھر ہیں جہاں پر چینی باشندے رہتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیوں یہاں پہ موجود ہیں کیا کام کرتے ہیں اس کی معلومات نہیں چائنہ کی بات کریں تو اس وقت چائنہ میں مرد اور عورتوں کے درمیان ایک عدم توازن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں اس وقت چین میں مردوں کی تعداد خواتین سے کئی زیادہ ہے جس کی ایک بڑی وجہ وہاں پر انیس سو اناسی سے دو ہزار پندرہ تک رائج ہونے والی ایک بچہ پالیسی ہے محققین کے مطابق چین میں اس پالیسی کے بعد زیادہ تر خاندان لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں جس کے نتیجے میں عدم توازن بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے ناظرین کے چینی مرد شادی کے لیے دوسرے ملک کا انتخاب کرتے ہیں انڈونیشیا کا انتخاب کیا جاتا ہے انڈیا کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اب پاکستان کا انتخاب بھی کیا جا رہا ہے ان میں ایسے گروہ بھی سرگرم ہیں جو اس کو لے جا کر ان پر تشدد اور اس کے بعد فورس پروسٹیٹیوشن پھر ان کے آزا کو سیل کیا گیا یہ کوئی ایک فیری ٹیل نہیں ہے ہمارے پاس یہ مثالیں ابھی تک موجود ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ بلکل ہو رہا ہے اس کی مثال جیتی جاگتی مثال ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور جو تمام واقعہ خود اپنی زبانی بتائیں گی ہمارے ساتھ متاثرہ خاتون موجود ہیں جو کہ وکٹم بنی چینیز میریج کا اور چینیز گینگ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے پاکستان میں اور یہاں سے خواتین کو لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کر شادی کے بہانے لے کے جاتے ہیں اور شادی تو ہوتی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کیا جاتا ہے اس کی داستان سنتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملہ کس طرح سے شروع ہوا کس طرح سے لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا اور پھر یہ شادی تیپ آئی اور پھر شادی ہوئی اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا یہ جو میری شادی میریج پیورو کے تھو یہ میریج پیورو والے یہ کہ قریبی جاننے والے ہیں وہ لے کے میرے گھر یہ رشتہ آئے ہیں اس سے ایک دن پہلے یہ خود میرے گا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مطلب اس کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا تو ہمیں کہتے ہیں انہی رشتے تو کافی آ رہے ہیں لیکن ابھی فیلال ڈیسائیڈ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسی طرح کے چینیز مسلم رشتہ ہے میرے پاس مجود ہے اور انجینئر ہے وہاں پہ اور پاکستانی اچھی سیلی ریل اس کا ٹرپل سٹوری وہاں پر اپنا گھار ہے اور وہ سٹی میں رہتا ہے شیڈانگوں کے سٹی میں رہتا ہے تو اس طرح ہمیں نے کہا کہ اگر مسلم ہے تو انہوں نے کہا نہیں مسلم ہے کیونکہ جو ٹرانسلیٹر ساجد حسین تھا چائنیز کا انہوں نے کہا کہ یہ وہ کہتا ہے یہ گرانٹی کے طور میں گرانٹی دیتا ہوں کہ یہ بائی برث مسلم ہے اس کے پینرز بھی اس کے ریالیٹی بھی سب مسلم ہیں آپ ساجد حسین کو جانتی تھی میریج بیورو والوں کو آپ جانتی تھی آپ کون سے کوئی تعلق تھا ساجد حسین کو میں نہیں جانتی تھی میریج بیورو والوں کو میں جانتی تھی وہ سمجھ لیں ریالیٹیو ہیں مطلب ان کے ساتھ اتنی اچھے تعلقات ہیں لیکن ساجد حسین اور یہ ٹرانسلیٹر یہ چینی لوگ جو میریج بیورو والے یہ چائنیز رشتہ لائے وہ آپ کے رشتے دار ہیں تو انہوں نے ایک تحقیق نہیں کی تھی کوئی ان کو پتا نہیں تھا یہ تمام معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں بیسیکلی تو ان کی لینویج وہی جانتا تھا ٹرانسلیٹر کیونکہ ہماری لینویج بھی وہ ٹرانسلیٹر جانتا تھا ان کی لینویج بھی وہ جانتا تھا تو انہوں نے یہ گوگل کے ذریعے ان کو اپروچ کیا میریش بیورو والوں کو اس کے ذریعے ان لوگوں نے ان سے بتایا کہ اس طرح چائنیس لڑکے مسلم رشتے بھی ہیں اور ان کو یہ مطلب ان کو بتایا کہ کرسچن بھی رشتے ہیں اور مسلم بھی رشتے ہیں اس بیسیس میں انہوں نے کہا چلو یہ سچ بول رہے ہیں کہ کرسچن رشتے بھی آویلیبل ہیں اور مسلم لڑکے یہ سچ بتا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں وہ ساروں وہ مسلم لڑکوں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو پھر اس طرح وہ میرے گھار ہیں نیکس ڈے ہی وہ رشتہ کرانے والا میرے ساتھ ان کو ساجد کو ان کے ساتھ ان کے ایک بوستہ سنگ اور ایک جن کے ساتھ میری شادی کروائی ہوئی زو چونگ چین وہ جس کا پاکستانی نے محمد علی رکھا گیا وہ آئے میرے گھار تو پھر ساجد حسین نے کہا جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے کہا کہ یہ ہم وہاں پر انجینئر اور جو مطلب رشتہ کرانے والے نے ساری ڈیٹین مجھے دی تھی وہ ہی اس نے کہا تھا میں نے کہا آپ اس چیز کا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہیں کہتا ہے یہ بائی بارس مسلم ہیں میری گرنٹی ہے یہ ساجد حسین نے گرنٹی لی تھی جی ساجد حسین ٹرانسلیٹر جو چائنیز کا جو سکردور گرنٹی کر رہے ہیں یہ تمام بات ٹرانسلیٹر کے تھوئی ساجد حسین ان کے ساتھ ملا ہوا تھا آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے تعرف کر آیا اور اس کے بعد یہ تمام معاملات ہے فرنٹ مین سمجھ لیں چائنیز گروپ کا فرنٹ مین وہ تھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رشتہ کے نامے ان میں یہ پھر نکاح نامے میں جو ڈیٹا وغیرہ لکھنا تھا کی ناچاکی کی صورت میں اور پانچ لاکھ حق میں ہے اور ایک لاکھ میں منتلی یہ ڈیسائیڈ ہوا پھر اس کے بعد میری ضرور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے اس چیز کی آپ لوگ ٹینشن نہ لیں تو پھر اسی وجہ سے امین کا چینل ٹھیک ہے یہ بائی برت مسلمان ہے اور کیا چاہیے ایک والد سیٹیٹ انجینئر ہے جو یہاں پر ہم لوگ ڈونتے ہیں اچھے رشتے ماں باپ یہی سوچتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچے کر چلیں اچھا رشتہ ہے مناسب ہے تو امی نے یہاں کر دی تو کچھ دنوں کے بعد چودہ اچھا جب وہ رشتہ لینے آیا تھا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا نہیں نہیں یہ ٹرانسلیٹر اور چینی بوس تھا سنگ انہوں نے یہ بوس پہلے ظاہر نہیں کیا تھا کہ سنگ جو ہے از اب بوس آیا ہے انہوں نے کہا یہ چائنی چائنی امبیسی میں پہلے ایمپلو آیا ہے پھر سنگ نے اپنا جو اپنا تحرم بار میں ایف آئیے والوں کو دیا وہ کہتا ہے میں جو ہوں سی پیکٹ پہ کام کرنے آئے لیکن اس کے کوئی شوائیت نہیں ملے کہ وہ سی پیکٹ میں بھی آیا ہے اور چائنیس امبیسی کے تھوڑا ہے کیونکہ جس وقت میری رشتہ ہوا شادی ہوئی جب یہ کام پروسس میں ہونے لگا تو سنگ نے کہا کہ جا کے آپ امبیسی یہ شو مت کرائیے گا کہ رشتہ ہم نے کرایا ہے یہ کہنا کہ ہم یہ بزنس کے ویزے پر آئے کیونکہ اس کا یہ پاسپورٹ دیکھ لیں اس پہ جو اس کا ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بزنس سے لکھی ہوئی ہے تو وہ بزنس کے طرح ہے تو وہاں پہ آپ کی لام مہری جوئی ہے پھر میں نے ایک دفعہ میری آزبن نے لڑائی شروع کر دی کہ ای ای ایون نہیں جا کر دوسری ایک لڑکی وہاں پہ رہ رہی ہے مطلب ساتھ وہ لڑکی تھی مسلمی تھی اور کبھی ان کو نے مسلمی لڑکا کہہ کے شو کروایا تو وہ ای 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 اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی مسلم لڑکا آپ نے بلیف کیسے کر لیا اس مسلم بکوز اس زبان کا ایک گیپ تھا دوسرا کیا وہ نماز پڑھتا تھا کس طرح سے آپ کو پتہ لگا یہ مسلمان ہیں مطلب جیسے آپ رشتہ لے کے آئے ہیں تو اس نے یہی کہا تھا یہ بائبرت مسلم ہے جب میرا نکاح ہوا تو اس نے کلمہ بھی سنایا ہے مولوی صاحب کو کیونکہ ہم نے مولوی سے کہا تھا کس سے کلمہ لازمی سنے کے برد مسلم ہے کے نہیں تو لیکن یہ باتیں بہت میں جا کے کھلی ہیں شادی سے پہلے آپ کو پتہ کورڑ ہی ان لوگوں نے زیادہ ترکہ اس کو زیادہ گلنے ملنے نہیں دیا میں ہم سے گیا نا بس اکہ بڑھ کے آپ شادی کی تیاری کریں ہم بھی کر رہے ہیں یہاں پر میں تو وہی بیچ میں شادی کی تیاری ہی جب شادی ہوئی تو کتنے لوگ ان کی طرف سے شریک ہوئے تھے میں طب ایک ساجی ٹرانسلیٹر جو فرنٹ مین ہے جو ان والف تھا سونگ تھا اور میرے آزبینٹ اس کے علاوہ پندرہ چائنیز اور تھے جن کی سب کی شادیاں یہاں پر کروائی گئی ہیں اور وہ پندرہ بسیکلی گینگ تھا جو کہ تمام اس کام میں ملوث تھا اور اسی طرح سے پاکستانی خواتین کو لے کے جاتا تھا وہ بتائیں چائنیز امبیسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا آپ کو کوئی تسلی دی چائنیز امبیسی کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بڑھا چڑھا کے بتائی جا رہی ہے ایسے واقعات اتنے زیادہ نہیں ہیں اور جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کیا یہ بات موڑ توڑ کے بتائی جا رہی ہے نہیں ان میں باتیں کیونکہ میرے ساتھ ہوئے جو میرے گھر میں رہے کہ اس بندے کا میرے ساتھ سلوک تھا اس سے تو میں کہوں گے کوئی واقعہ بڑھا چڑھا کے کوئی بھی پیش نہیں کر رہا ایک تو وہ اتنا ڈپریشن دیتا تھا اور ایک تو وہ کہتا تھا ای الیون جا کے میرے دوستوں کے پاس رو میں جب ایک انٹیکلی ویسے گئے کیونکہ روز میں اسے لڑائی کرنا تو میں اکیلی نگیویت فیملی گئی میں جا کے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں نا کیا سین ہے وہاں دیکھا تو آپ کو پتہ ہے زیبہ الات میں لڑکے وہ بھی سارے چائنیز یہ ٹرانسلیٹر ساجی دیکھو رفیق ہے سونگ یہ سارے ادھر مجھے کہتے ہیں سامنے کمرے میں اگر آپ رہنا چاہتی تو رہیں میں نے کہا کیا مطلب ہے ہم لوگے پاکستان میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ ہم جا کے لڑکوں کے ساتھ رہیں میں نے کہا شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے اگر اس کی فیملی یہاں پہ رہتی تو میں ویلنگ گوڈ میں رہتی اس کے ساتھ میں نے کہا مجھے تو کوئی اپجیکشن نہ ہوتا میں نے پھر اس سے کہا میں نے کہا میرے میں نے شادی اس مقصد نہیں کہ میں اس کے دوستوں کو خوش کروں تو میں نے پھر اس نہ تو کسی غیر اخلاقی حرکت پہ مجبور کیا گیا اس کی جانب سے جو ساجد حسین تھا یہ بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ فری ہوتا ہے بہت زیادہ مطلب جو ٹرانسلیٹر ہاتھ ملانا پھر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا تو ایک دو دفعہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے میں نے کہا ہمارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں اٹھو یہاں سے ہو جا کے سائٹ پر بیٹھو اس سے نہ اس سے پتا چل گئے کہ یہ تو میرے بات مانتی نہیں ہے مطلب میں تو جو بات ہے میں سٹیٹ فارم مو پہ کہہ دی یہ لگتا ہے اگر آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان کی جو یہ بہن ہے کس طریقے سے بتا رہی ہے کہ کیا کیا یہاں پہ ہوا اور یہ تو مطلب بچ گئی جو لوگ چائنہ میں فسے ہیں مطلب یہ چائنہ جانے سے بچ گئی لیکن جو اس کے ساتھ مطلب جو جو ہو رہا تھا پاکستان میں ہو رہا تھا اس نے آپ نے دیکھا کہ کیا بتا ہے کیا 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 اس کو بولا جاتا تھا تو گائز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چینی اگر ایسا کرتے ہیں تو پاکستان ان کے اگنسٹ کوئی بھی ایکشن نہیں لے گی ایکشن لینے کا سبال ہی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے ان سے لون لیا ہے اور لون لینے والا ایک گلام ہوتا ہے اور چین ان کو لون دیتا ہے چینی راگرے کو وہ ویسے بھی چائنہ میں مطلب چائنہ سے باہر پاکستان میں کافی بار اٹیک ہوئے اور کافی چینی مارے گئے ہیں اور اگر ان کی اوپر کیسز بغیرہ ہو گئے پولس اور عدالت میں اگر جانے لگے تو دیفنیٹلی اس سے چین پاکستان کی ریلیشنشپ میں کافی دکت پیدا ہو جائے گی تو اس وجہ سے پاکستان تو مجھے نہیں لگتا کہ ان بچیوں کی کوئی بھی ہیلپ کرنے والا ہے اور حارم رشید بڑے چالاکی سے سٹارٹنگ میں بول گیا کہ یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں کرشین لڑکیاں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کتنا بڑا دوگلا ہے مطلب یہ کھل کر بھی نہیں بول سکتا کہ یہ مسلم بچیاں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو obviously پاکستان میں 97% سے زیادہ لوگ مسلم ہیں تو مسلم بچی زیادہ ٹارگیٹ ہوں گی obviously آپ سمجھ رہے ہو تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ حارم رشید تو سچ بولے گا نہیں لیکن جو پاکستانی بہن نے بولا وہ سچ تھا اور یہ تو بچ گئی پاکستان سے چین جانے میں لیکن وہاں پر جو گئی ہیں وہ کئی واپس نہیں آئی ہیں تو ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز شہر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں